تو ٹھیک ہے میں جلدی سے فرینکلن کے پورے گھر کو چھان لیتا ہوں آخر فرینکلن ڈیمنشن میں ادھر ادھر جانے کے لیے کون سا راستہ اپنایا ہوگا یار میں دیکھتا ہوں جلدی کرتا ہوں کوئی نہ کوئی راستہ جرور مل جائے گا مجھے دوستو کر اپنے پارٹ بر نہیں دے گا تو دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر کر فرینکلن لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے فرینکلن میرا بہت پیارا دوست ہے اس کو کوئی سیطان اپنے ساتھ لے گیا ہے دوسرے ڈیمنشن میں اور ساتھ میں چاپ کو بھی ہم لوگ چیلنج کر رہے تھے وہ اچانک آیا اور ان لوگ کو اٹھا لے گیا دوستو مجھے جلدی سے فرینکلن کو بچانا ہوگا فرینکلن لیکن اس کو جانتا تھا دوستو اور وہ فرینکلن کو تو جہاں تک مجھے لگتا ہے اس سے ملنے کا کوئی نہ کوئی سمسادن ہوگا جس سے میں اس ٹیمنشن میں جا سکوں جہاں پر وہ سیطان دونوں کو لے گیا ہے دوستو آپ پارٹمن پلیز دیکھ لینا تب ہی آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا دوستو ڈسکرپسن میں میں نے لنک دے دی ہے میرے نام چھوٹو ہے اور فرینکلن نے میری جان بچائی تھی فرینکلن بہت اچھا ہے دوستو فرینکلن کے لیے ویڈیو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب اگر کہاں پہ ہو سکتا ہے مجھے کہیں نہیں دیکھ رہا سمجھ میں نہیں آتا فرینکلن نے وہ ساری چیزیں کہاں پہ رکھی ہوگی جس سے وہ اس سیطان سے ملتا رہا ہوگا ایک منٹ اس کے اندر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ارے یہاں پہ ایک دروازہ ہے اس کے اندر میں جا کر دیکھتا ہوں مجھے جہاں تک لگتا ہے یہی دروازہ وہاں تک جاتا ہوگا جہاں فرینکلن اس ٹیمنشن میں اس سیطان سے ملتے ہوں گے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ہاں یہ کونسی جگہ ہے یہ تو مجھے کوئی گفال لگ رہی ہے یہ دروازہ مجھے یہاں پہ لاکر پہنچایا ہے میں اندر جا کر دیکھتا ہوں جلدی سے یہ تو بہت بڑی جگہ ہے مجھے لگاتا چھوٹی جگہ ہوگی کوئی نہیں ارے پانیٹا پک رہا ہے یہاں پہ اور پھر یہ بڑی بڑی مسینے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ہے دوستو لگتا ہے فرینکلن لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے اور اس سیطان سے بات کرا کرتے تھے پتہ نہیں فرینکلن اس سیطان کا کونسا کام کرنے والا تھا جب وہ گصہ ہو کے فرینکلن کو لے کے چلا گیا ہے اپنے ڈیمنشن میں مجھے اس ڈیمنشن میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا یہاں بھی بہت ساری ڈسپلیز لگی ہوئی ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوستو ارے یہ کھوڑ دروازہ لیکن یہاں پہ تو بہت بہنکر تر اسے سیکیورٹی ہے پتہ نہیں مجھے اندر جانا چاہیے یا نہیں میں کام کرتا ہوں اندر جا کے دیکھتا ہوں سہے جہاں تک مجھے لگتا ہے فرینکلن لوگ اہی گئے ہوں گے یہ دوسرے ڈیمنشن جانے کا راستہ ہوگا تو ٹھیک ہے جاتا ہوں ایک دو تین ارے یہ کونسی جگہ ہے یہ تو مجھے کوئی ڈیمنشن نہیں لگ رہا ہے ارے پاپ یہ تو مجھے کوئی مجیب سا پلینٹ لگ رہا ہے ارے وہ کیا ہے یہ تو مجھے سپیس سپ لگ رہی ہے یہ کونس کے پاس جاتا ہوں ہی میری بات سنو ہی ہی میری بات سنو مجھے مدد چاہیے پلیس میری بات سنو ہی وہ جا رہا ہے میری مدد بالکون میں نہیں کر رہا ہے ہمیں کیا کر رہا ہوں سمجھ میں نہیں آتا مجھے اے تم کون ہو ہاں ارے بوبری یہ کون لوگ ہے تم لوگ کون ہو ہی 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 ہم یہاں کی سیتان ہے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے پکلو اسے کھانے کا انتجام ہو گیا پکلو ہرے نہیں میں جلدی بھاگتا ہوں مجھے جلدی بھاگنا ہوگا ہرے نہیں میں میرا پیچھا کر رہے پکلو اسے پکلو اسے جانے مات دینا آج ہمارے کھانے کے لیے بہت بڑی آمان سے پتا نے یہ کھاں سے آیا پکلو اسے ہرے نہیں مجھے جلدی کرنا ہوگا مجھے بھاگ رہا ہوں گا ہرے نہیں پلیس میرا پیچھا چھوڑ دو مجھے جانے دو پلیس پکلو پکلو اسے ہرے میں کہاں جاؤں چاروں درکھتے بلکل سپا چٹ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ادھا جاؤں ہرے میں کیا کروں پاپا ماں مجھے بچا لو ہرے مجھے ایک پوٹل دکھ رہا ہے جلدی پوٹل میں بھجا آتا ہوں ہرے جلدی کرتا ہوں جلدی ایک دو میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا بیٹا کہاں ہوگا چھوٹے چھوٹے کہاں تم بیٹے میں اسے کب سے ڈھونڈ رہا ہوں مجھے کہیں پر بھی نہیں دکھ رہا ہے مجھے اسے بار نہیں بھیجنا چاہیے تھا یار میں نے بہت بڑی گلدی کر دی چھوٹے کہاں تم بیٹے چھوٹے میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر رہا ہوں گا اچھا ہے کچھ بھی ہو جائے دوستو وہ گئی مجھے مل نہیں رہا ہے چھوٹے کھو گیا میں نے اس کو باہر بھیجا دا کہ وہ جا کر طاقتور اور بہت بہت دیمان بن جا ہے جس سے وہ آسانی سے ایک بڑا راجہ بن سکے لیکن وہ مجھے گئی پر بھی نہیں مل رہا ہے چھوٹے چھوٹے میرے بیٹے ہاں ایک منٹ یہاں پہ تو سارے جانوری کھٹا ہوا ہیں اگتا ہے جل سندھی چل رہا ہے ان سے جا کر پوچھتا ہوں سا sadece یہ میرے بیٹے کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے اے میرے پیارے دوستو اے میری بات سنو میرا بیٹا خو گیا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں کیا آپ میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے کیا اب یہ ابھی کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے مہاراج ہیں مہاراج مفاسہ مہاراج مفاسہ مہاراج مفاسہ کی جائے ہو جائے ہو بھائی جائے ہو مہارا جائے ہو مہارے پیارے مفاسہ مانتے ہو آج بھی تمہارا بہت سکریہ میں برائیٹ لینڈ کا راجہ مباسا تم لوگ تم مجھے جانتے ہو میں اپنے بیٹے کو ڈھون رہا ہوں میری مدد کر رہا ہوں اس کا نام چھوٹے ہے کیا تم میں سے کسی نے بھی کسی نے بھی اس کو دیکھا ہے نہیں مہاراج ہم نے نہیں دیکھا آپ کا کونسا بیٹا سمبا ہے نہیں میں سمبا کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو گھر پہ ہے میں چھوٹے کی بات کر رہا ہوں میرا دوسرا بیٹا وہ کھو گیا ہے میں نے اس کو نکال دیا تھا اپنے گھر سے میں نے اس لئے اس کو نکالا تھا کہ وہ کچھ جا کر بن جائے لیکن وہ اسے کسی انسان نے پگڑ لیا ہے مہاراج اگر انسان آپ کی بیٹے کو لے گئے ہوں گے تو آپ کا بیٹا مر چکا ہوگا مہاراج گستاک کہیں کہ میرا بیٹا نہیں مر سکتا گدھے تم اپنی عقاد میں رہا وہ مفاسا کا بیٹا ہے کوئی بات نہیں تم بتا نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں میں جا کر خود ڈھون لوں گا مہاراج اگر کہیے تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں آپ کو ہم انسانی بسی تک پہنچا دیں گے مہاراج نہیں میں جا کر خود ڈھون لوں گا کوئی بات نہیں مہاراج اگر لگتا ہے کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے آپ کے لئے اکوا کا کہاں دیکھا ہے بھیڑیے بتا کہاں دیکھا ہے تم نے اپنا جو شانلی شورج ہے نا ادھر انتہ جا رہا تھا آپ کے لئے اکوا ہم دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ کہاں جا رہا تھا لیکن ہم کچھ نہیں بولا تو چھو نا کوئی بھائی بھائی نا کچھ بول بال دیں گے ٹوک ٹاک دیں گے تو بڑک جائیں گے بھائی چاپ اب شیر لوگ کے بھی تو اپنی علاقہ بھوکالی ہوتی بھائیہ دیکھ لے ہم کچھ نہیں بولا لیکن بھائیہ پر اس کے بعد دوئی لوگ چیٹا لیے تھے پیٹا اٹھے تھا اٹھے بھاگتے بھاگتے گیا وہ لیکن ایک کالا کالا آدمی تھا اس نے بچھا لیا اس کو بچھا لیا مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا کہنے کا مطلب یہ اپنے چاہتے اپنے گھر لے گیا گھاڑی میں بھائی چاہتے لیکن بچھایا وہی ہے ہم کو نہیں لگتے وہ آپ کی بھائی کا کچھ کرے گا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا لڑکہ بھی چاہتے جندہ ہو اگر آپ اس کو دوننا جاتے ہیں تو آپ جائیے لوس اینٹوز مہاراج لوس اینٹوز کیا ہے لوس اینٹوز یہاں سے دور ایک سہر ہے میں پہلے وہیں رہتا تھا مہاراج لیکن میری مالکن نے مجھے چھوڑ دیا جنگل میں اس لئے میں اب جنگل میں رہتا ہوں مجھے راستہ پتا ہے وہاں کا مہاراج تمہارا نام کیا ہے دوست میرا نام بلو ہے بلو بلو تم میرے ساتھ چلو میری مدد کرو دوست پلیس ہم تو پہلے ہی تھے یارت مہاراج بلو ساتھ چلو میری بات دیان سے سنو میرا نام اسکار ہے اور اس سے ابھی سی یار کا راجہ میں ہوں سچا یہ آپ کی آگر رہے آپ کو تو بابا نے یار کی ذمہ داری سوپی ہے آپ تو ان کی جگہ لے رہے ہیں چاچا جب کرو بتیج اور اپنی جگہ پہ کھڑے رہو ابھی تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم مجھے پچھار سکو اس جنگل کا ایک قانون ہے جو جس کو ہرا سکتا ہے جو زیادہ تھاکت بار ہے وہی راجہ بنے گا اور مفاسا تم مارا جائے گا یا تم کیا بات کر رہے ہو اس کار تم ایسا نہیں کر سکتے چپ چاچا کے اپنے جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ رفیقی لہی تو تو بھی مارا جائے گا یہ کیا کر رہا ہے سراپی کیا کر رہا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اسی وقت کا انتجار کر رہا تھا اور اس کو یہ موقع مل گیا بابرے مارے راجہ کا سامرات چن گیا مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا بابا بھائی کو بچانے گیا ہے اور اس کار پوری طرح سے کب جاؤ گر رہا ہے سب لوگ میری بات دھیان سے سن لو جو میں میری بات نہیں مارے گا اس کو میں چان سے مار دوں گا کیونکہ میرا نام اس تار ہے ہم 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 مفاسا مارا جائے گا چاچا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں چاچا یہ لے تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے بھتی جے اب تجھے میں بتاتا ہوں بھتی جے میں نے تجھے چتانی دی تھی یہ لے ہرے نوائر میرے سامنے کوئی رائٹک سکتا سمبا میرے بیٹے سمبا میں آ رہی ہوں بیٹے میرے بیٹے ہمیں یہاں سے جلدی بھاگنا ہوگا بیٹے ہمیں یہاں سے جلدی سے نکلنا ہوگا بھاگنا ہوگا یہاں سے اس کار ہمیں مار دے گا مار دے گا ہمیں ہمیں بھاگنا ہوگا اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگنا ہوگا بھاگو بھاگو کائر بھاگو اب یہ سامراج میرا ہے سرابے یہاں بیکہ بی بھی لوٹ کرماتا نا ہاں 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 ابھی ایسا امراج میرا ہے مفاصلہ کو بلگڑ بک کے ختم کر دیں گے مجھے چھوڑ دو ریگنگ تم کیا کر رہاں میرے سال یہ فلمس ویرس دیماغ کو جلا رہا ہے پلیس ریگنگ مجھے چھوڑ دو پلیس مجھے چھوڑ دو میں تم اتنی آسانی سے نہیں چلوں گا فرینکلین بتاؤ کہاں ہے وہ میں تمہیں پرتی بھی سو سارے سورس لا کر دوں گا دے تم بس ایک بادہ کرو گا cuando ہیں پرتی بھی کو نہیں کتم کرنگا ریگنگ بول پلیس تم کم سے کم چھوڑ دو میں تمہارے سامنے ہاں چھوڑتا ہوں فرینکلین مجھے بہت دار دو رہا ہے فرینکلین فرینکلین مجھے بہت جدہ بہت دار دو رہا ہے فرینکلین میں تمہارے سامنے ہاں چھوڑتا ہوں ریکنگولف پلیس چاپ گھو جانے دو اسے درد مد دو اس میں بلکل میں انوالف نہیں ہے پلیس ریکنگولف جانے دو اسے سب تباری گلتے فرانکلن تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تم پرتیوی سے مجھے لاکر سورس دوگے اس سورس مٹیریلز کی مدد سے ہم سب پرتیوی پہ آسانی سے جیویت رہ سکیں گے ہمارا پلانٹ ٹائٹن ختم ہو چکا ہے فرانکلن ہمیں پرتیوی کی ضرورت ہے وہ سورس لاکھ دو جس سے ہم پرتیوی کو پورا اپنے حساب سے رہنے لاکھ بنا سکیں دیکھو ان کی سکل یہ دیرے دیرے ختم ہو رہے ہیں ان کی سریر میں بلکل پوری طرح سے کچھ نہیں بچا فرانکلن یہ میرے چھابان صفائی ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کے اندر کچھ نہیں بچا ہوا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مجھے چانے دو میں تمہیں وہ سورس لاکھر دوں گا اس بار تو مجھ پر بروسہ کر سکتے ہو ریگن گولف کر سکتے ہو میرے دوست پلیس ایسا مت کر رو ریگن گولف پلیس ہرے نہیں یہ میں کہاں گیا ہرے یہ کونسی جگہ ہے میں جلدے جمین پر جاتا ہوں وہ پورٹل دس پانی کے اندر کھلا ہے ہرے پاپرے یہ کونسی جگہ ہے یار ایسا لگتا ہے کہ یہ پرتبی ہے ہی نہیں میں نہ جانے کہاں کہاں پر ٹیلی پورٹ ہو رہا ہوں دوستو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مجھے فرینکلن ملی نہیں رہا یار ایک منٹ وہ کیا ہے تھوڑا آگے جاتا ہوں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے دوستو دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی چیز ہے وہ دھیرے دھیرے نجر آرہا ہے دوستو ہرے پاپرے یہ تو یہاں پہ قلعہ بندے کی گئی ہے اور اس کو اوپر نہ جانے کون لوگ کھڑے ہیں دوستو میرے کیا تو فرینکلن کو یہی پہ چھپایا گیا ہوگا یہی پہ لائیا گیا ہوگا وہ جو ریگنگ ولف نام کا بندہ تھا وہ یہی کہیں پہ ہوگا اور فرینکلن بھی سائد میں یہی پہ کہیں ہوگا دیکھیں میں سامنے والے گلٹ سے نہیں جا سکتا دوستو مجھے کسی اور طرف سے جانا ہوگا وہ مجھے دیکھ لیں گے تو پکل لیں گے میں فرینکلن کے کیسے مدد کر سکتا ہوں میں تو بہت چھوٹا ہوں اتنی بڑی فوج سے میں لڑنے ہی پاؤں گا کیونکہ ارے ہاں تو اوہ لگتا ہے اس پنجڑے کے اندر فرینکلن ہے ساتھ میں چوب بھی میں کیسے لڑ پاؤں گا میں تیتنا چھوٹا ہوں دوستو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں کیا کروں میں دوستو کو کیسے بچا ہوں دوستو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیتے چینل کو سبسکرائب اگر ابھی نہیں کھا رہا ہے تو کیونکہ یار اسی سے مجھے طاقت مل دی ہے ساتھ میں بڑا ہو سکوں اور میں اس ریگنگ ولف کو ہرا سکوں اس نے میرے دوستوں کو بندک بنایا ہے لیکن اس سے لڑنے کے لیے مجھے بہت طاقت پاورفل ویپنز چاہی ہیں میں ایسا اس کو نہیں ہرا پاؤں گا میں کیا کروں ارے وہاں پہ پوٹل دیکھ رہا ہے وہ پوٹل یہاں پہ کیا کر رہا ہے اتنا بڑا گرہ ہے ٹھیک ہی میں سپوٹل کے اندر جا کر دیکھتا ہوں اگر وہ کیا چیز ہے ایک دو میں چلدی چاہتا ہوں دوستو بس آپ لوگ بنے رہے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین تو ٹھیک ہے ہاں یہ کیا ہاں میں ایک بڑا سیر بن چکا ہوں وہ بھی طاقتور میں پہلے ایک بچہ تھا ایک سیر بن چکا ہوں اس کا مطلب میں ہم انہیں ہاں رہا سکتا ہوں میں اپنی پاور ٹیسٹ کر لیتا ہوں مجھے یقین نہیں ہوتا میرے پاور سپیڈ کی پاور آ چکی ہے واہ کیا بات ہے ہمیں ان کو آر آ سکتا ہوں اپنے دوستوں کو پاور نکال سکتا ہوں دوستو یہ سب آپ کی وجہ سے ہو پایا ہے تو ٹھیک ہے چلدی کرتا ہوں اپنے دوستوں کو چلدی پاور نکالتا ہوں اپنے فرینکلن کو بھی دوستو آپ لوگ نے ویڈیو لیک کیا اس کے لیے بہت بہت سک رہاں ٹھیک ہے ایک دو تین چھوڑ دا نہیں مار تو اسے ان کے مارنس پہلے میں ہی سب کو ختم کر دوں گا تم کو آنا ہمیں بچا ہمیں بچا ہمیں بچا ہمیں بچا تو تم اس سے لڑے گا چلا جا دیکھ لیتے کس میں کچھ طاقت ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے یہ لے تم میرے دوست کو مارے گا تیرے اندر اتنی طاقت کا سا آئی ٹھیک ہے فرینکلن نکلنے گا تیار ہو جا میں تمہیں نکالتا ہوں باہر آجا فرینکلن چلو باہر آجا تم کیا کر رہا تم کیا کر رہا فرینکلن تم ٹھیک ہو نا میں چھوٹے ہوں چھوٹے چھوٹے تم تم نے ایک منٹ یہ تمہاری باڈی کو کیا ہوا تم تو بہت چھوٹے تھے جب تم کو میں نے چھوڑا تھا آو فرینکلن میرے دوستوں کی مدد سے مجھے یہ طاقت میرے اس سے میں تمہیں نکال سکا ہمارے باہت سکے دوست ہمیں جلدی ہانس نکلنا ہوگا وہ ریگنگ ولف مرا نہیں ہوگا اور پھر سے واپس آئے گا اور پرتبی پر کبھیا کرنے کی کوسس کریں گا ہمیں جلدی نکلنا ہوگا ہم بہت جلدی نکل جائیں گے فرینکلن ہمیں پورٹل بند کر دوں گا وہ کبھی بھی ہماری پرتبی پر نہیں آ پائے گا یہ چھوٹے تو کتنا بڑے ہو گئے گا تجھے دیکھ کے بہت اچھے لگا ہماری چان بچانے کے لیے سکری ہے لیکن ہمارے پاس جیادا وقت نہیں ہے ہمیں نکلنا ہوگا پورٹل کو بند بھی کرنا ہوگا چلو جلدی کرتے ہیں آجا آجا فرینکلن میں آرہا ہوں آرہا ہوں چلو جلدی کرتے ہیں وہ اور ہمارا پورٹل میں بھی آرہا ہوں یہ گھوسا اب میری بھاری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ایک منٹ چھوٹے تو پھر چھوٹے ہو گئے فرینکلن وہ طاقت مجھے اسی دنیا سے ملی تھی اس لیے وہیں پہ ختم ہو گئی اب کہ کریں گے فرینکلن وہ آنا جائے پیچھے سے نہیں میں نے پورٹل بند کر دیا تھا امید کر تو وہ نہ آئے لیکن وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے کیونکہ دوسرے ڈیونسن کے بہت ہی طاقتور پرانی ہے لیکن مجھے سمجھ انہیں ایدھا چھوٹے تو مجھے کیسے ہرا دیا ہے مجھے نہیں بتا فرینکلن بس میں نے اپنے دوستوں سے کہا ویڈیو کو لائک کر دو سیدھ انہوں نے کر دیا ہوگا تو مجھے طاقت مل گئی ایک پورٹل کے اندر گھسنے کے بعد وہاں پہ کوئی پورٹل تھا ہاں فرینکلن وہاں پہ ایک پورٹل تھا اس کے اندر جیسے ہی میں غصہ بڑا طاقتور بن گیا اس سے میں آسانی سے ریگنگ ولف کو حراش سکا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن ہم اس جگہ کو پوری طرح سوڑھا دیتے ہیں وہ کبھی آئی نہیں پائے گا وہ جادہ ہم اس سے یہی سے آتا ہے فرینکلن میں یہ جاننا چاہتا ہوں آخر تمہارا اس کا رسطہ کیا ہے ملے وہ تم سے کیا چاہتا ہے فرینکلن اصل میں ہم کبھی پہلے دوست ہوا کرتے تھے وہ جیسے دکھنے میں تھا وہ ایک انسان کی جیسے تھا جیسے میں ہوں لیکن مجھے اس کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کو پتہ نے کہاں سے ایک کتاب مل گئے جس میں دوسرے ڈیمنسن کے بارے میں لکھا تھا ایک ایسے ڈیمنسن جہاں پہ سیطان رہتے ہیں سیطان راش کرتے ہیں اس نے مجھے جھاسے میں لیا اس نے مجھے کہا کہ ہم ایک مسین بنانے والے ہیں جو انسانوں کی مدد کرے گی فیوچر یا پھر پاسٹ میں جانے گی پھر دوسرے ڈیمنسن میں جانے گی دوسرے لوگوں سے ملنے گی تو ہم نے ملکی یہ روم بنایا جو روم تم دیکھ رہا ہو اب اس کے بعد یہاں سے دوسری دنیا جانے تک کا راستہ ہم نے بنایا جو اس دروازے سے ہو گئے جاتا ہے اس نے کئی سارے ڈیمنسن میں سفر کیا ان کو لوٹ ڈاؤن کو برباد کیا ان کو مار بھی دیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا نیچے گر سکتا ہے صرف طاقت کے لیے اب وہ پرتبی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس پر راج کرنا چاہتا ہے جب معاف کر دے فرینکلن تم اپنے اچھے دوست کو برا بنتے دیکھا ہے کوئی نہیں میرے ایک دوست برا دو بن چکا ہے لیکن دو دوست میرے بہت اچھے ہیں تم اور میرے چاپ بات سکریا یا فرینکلن تیرا ویل آگے آپ کیا کرنا ہے ویل بتانے آجا تو ٹھیک ہے میں اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ روم پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے جاندوں مجھے امید ہے ریکنگ ورف نہیں آ پائے گا ٹھیک ہے فرینکلن سمجھ گیا تو چلو گھر چلتے ویل ٹھیک ہے چلو نکلتے ہیں گھر سلو آجا چلو آجا جلدی سے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کہ ریکنگ ورف اور کہیں سے بھی نہ آ سکتا ہے اس کے کئی سارے پورٹلز ہیں وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے کہہ رہا ہم نے مین سورس تو بلکل مٹا دیا ہے لیکن اور ہاں یہ کون ہے ہاں ہائی فرینکلن میری بابا ہے بابا بابا کیسے ہیں آپ بابا مجھے معاف کر دیجئے بابا میں طاقتور نہیں بن سکا میں بنا بھی تو میری طاقت چلی گئی بابا اری میرے جب کے بیٹا کتنا پیارا ہے میں تم سے خود معافی مانگنے آیا ہوں میرے بچے مجھے معاف کر دا میں نے تو تمہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ تم آس پاس جاؤ گے پھر واپس گھر آ جاؤ گے لیکن تم نے بہادری دکھائی اور تم کہاں تک کہاں پہنچ گئے ہیں میرے بیٹے تم اپنے گھر پرائیڈ لینڈ سے بہت دور آ چکے ہو میں تمہیں لینے آیا ہوں چلو چلتے ہیں ایک منٹ آپ اسے ایسے نہیں لے جا سکتے وہ میرا دوست ہے ہمیں بہت بڑے کام کرنے ہیں اور آپ کیسے باپ ہیں اپنے اتنے چھوٹے پیارے بچے کو آپ بلکن اس کو اکیلا کر دیا اس کو جنگل سے باہر نکال دیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بہادر ہے اس نے آج ہماری جان بچائی ہے ایک دوسرے ڈیمنسن میں جا کے ایک بڑے سیطان کو ہر آیا ہے اور اتنے پیارے بچے کو آپ نے نکال دیا جنگل سے اور اس کو لینے آیا ہے نکل جائیے میرے گھر سے کیا کہا تم نے میرے بیٹے نے ایک سیطان کو ہر آیا ہے ہاں بابا بڑی بات نہیں تھی میرے پاس تو پاور تھی اس لئے میں اسے ہرا سکا نہیں تو میں ایسے تو کبھی نہ ہرا پاتا بیٹے میں نے پوری جنگل لڑی ہے لیکن کبھی بھی کسی سیطان کو نہیں ہرایا کیونکہ سیطانوں کے پاس سیطانی طاقت ہوتی ہے ہم تو صرف نورمل لوگ ہیں لیکن تم ان سے لڑے اور ان کو ہرایا تم اتنی بہادری دکھائیں میرے بیٹے میں نے تمہیں کبھی سمجھا بھی نہیں اور تمہیں اپنے جنگل سے نکال دیا مجھے معاف کر دو بیٹے کوئی بات نہیں بابا مجھے بتا ہے کہ آپ میرا بھرے کے لیے سوچ رہے تھے کوئی بات نہیں آپ مدر ہوئیے بابا پلیز بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن مجھے اپنے دوست فرینکلن کے تھوڑی مدد کرنی ہے بابا وہ سیطان کہیں سے بھی آ سکتا ہے کہیں بھی کوئی بھی ڈیمنسن سے بابا میں بھی تمہاری مدد کروں گا انسان تمہارا نام کیا ہے فرینکلن نام ہے میرا ٹھیک فرینکلن میں تمہاری مدد کروں گا چلو آجاؤ میرے پیارے دوستو مہاراج یہیں پہ ہے مہاراج گلو تو میں میں کہ بولے تھے ہاں نکل جاؤ میری جمین سے تمہاری جمین پہ ہمارے راجہ کا کبچہ ہو چکا ہے راجہ اسکار اور تمہارا بیٹا مر چکا ہے سمبا اور تمہارے بیوی سرابی چھوڑ کے بھاگ چکی جنگل اب تمہاری باری ہے بچو نائی ایسا نہیں ہو سکتا ایسا بلگن بھی نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا انہوں نے میرے بائی پیارے سمبا کو مار دیا اور ماں کو بھگا دیا اور دیر زارے لگڑ بگھا پیچھے چھوڑ دیا تمہاری ممی بھی پمی بن جائیں گی کچھ دیر بعد اب پورے پرائیڈ لینڈ پہ لگڑ بگھو اور میرے پیارے راجہ اسکار کی تھی حکومت ہوگی ڈالہ میں کچھ کچھ ہو رہا ہے پیش کریا ہے ڈالہ بکس کچھ ہو سکتا اور تاپی رکھے چلا کرو وکسو والی اچھا پاکڑ ماں نائی پاکڑ ماں آیا گڑلو بھائی کھا بتائے اب یہ نامونے کون ہے میں دیکھتا ہوں ان کو آ�ان جاؤ آجاو آجاو ان کو بھائیڈ ہانا سب کو آجاو ارے امی دیکھ لیں گا ان کو مائرہ آجا پریسان ماں تو یہ جائے مہرانی جی کو بچائیے نائے میں ان کو ہر کیس بھی خود کو یا پھر اپنے بچے کو نقصان نہیں بچانے دوں گا مار دوں گا میں نے ٹھیک ہے مفاسا تم ان سے لڑو میں اور چھوٹے اور چاپ جا کر مہرانی کو بچائیں گے ٹھیک ہے آجاؤ دوگلو آجاؤ دیکھ لیتے تم سب لگڑ بککو کو آجاؤ آکرامال پارٹو کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ لیگو پارٹو